بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین رمضان المبارک کے مہینہ میں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں کیونکہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا بحث برکت ہے اور رمضان کا مہینہ بھی بہت ہی برکت والا ہے تو اس مہینے میں جو قرآن پاک پڑھے گا وہ اپنا نام عامال نیکیوں سے بھر دے گا اپنی دنیا و آخرت کو سمار دے گا اپنے رزق اور مال کو بڑھا دے گا تو اس مہینے میں جو قرآن کی یہ صورت صرف چار بار پڑھے گا اسے ستر قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا ناظرین رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کے لئے موسم بہار کی طرح ہے اس لئے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اس ماہ میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو اپنی رضا محبت و الفت اور اپنے انورات سے نوازتے ہیں اس مہینہ میں ہر نیک عمل کا عجر و ثواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو اس ماہ رمضان میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض ستر فرائض کے برابر ہو جاتا ہے اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ ہزار مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے تو یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے یہ ہمدردی اور خیرخائی کا مہینہ ہے اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے میں کسی بھی مومن بھائی کو روزہ افتار کروانے والے کی مغفرت گناہوں کی بکشش اور جہنم سے ازادی کے پروانے کے علاوہ اس روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے چاہے وہ افتار ایک خجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ افتار کرائے ہاں اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے حوز کوسر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہ ہوگا رمضان المبارک بہت ہی پیارا بابرکت اور نیکیاں کمانے والا مہینہ ہے آپ اس مہینے میں جو بوئیں گے پورا سال وہی پھل آپ کو ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ نصر چوتھائی قرآن کے برابر ہے جبکہ رمضان المبارک میں صرف چار مرتبہ پڑھنے پر ستر قرآن پاک کا ثواب ملے گا سبحان اللہ تو آپ نے بھی رمضان المبارک کے مہینہ میں صبح و شام یا کسی بھی نماز کے بعد سورہ نصر جو کہ تیسویں پارے کی چھوٹی سی صورت ہے اس کو چار مرتبہ ضرور پڑھیں سورہ نصر پڑھنے والا ہر منزل میں کامیاب ہوتا ہے اسے ہر معاملے میں اللہ کی مدد ملتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں ہر نیک اور جائز حاجت پوری ہوتی ہے آپ بھی اس صورت کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں اپنے لیے بھی اور اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کی ارواح کو اصال سواب کریں اس سے آپ کو اور زیادہ سواب ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کرے آمین ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا جزاک اللہ